اپنا جیسے اگر ہم اپنا ایڈیٹنگ میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم پورا بولتے ہیں لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم آپ کے آگے سواد بنا دیں تو میرا سوال یہ کہ یہ کرنا صحیح ہے یا مطلب غلط ہے غلط ہے سواد لکھنا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اس کو علماء نے حرام لکھا اعلیٰ حضرت نے بھی حرام لکھا باہر شریعت میں سخت حرام لکھا اس کو سواد یا سلعم لکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے روت شریف پڑھنا یا لکھنا یہ پورا لکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے لکھنا بھی غلط ہے اور غلط پڑھتے بھی تو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے تو ٹھیک اچھا ہے اگر نہیں پڑھتے آلہی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ بھی کافی ہے درود و سلام دونوں ہیں اس میں اس کو بھی جلدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس طرح کر رہے ہوتا ہے یہ درود کا ہے یہ چھوٹ فرم بھی نہیں ہے چھوٹ فرم کا بھی مطلب کچھ ہو رہی ہے بالکل اگڑم بگڑم نہیں ہے پڑھنا ہے تو تھوڑا اتمنان سے دیر کتنی لگتی کتنے سے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سیکنڈ لگے آپ گھڑی دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم دیر دو سیکنڈ لگے یہ ٹائم نہیں ہے گپیں مارنے کے لئے گھنٹوں ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا پر چپکے رہنے کے لئے گھنٹوں ہیں لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے لئے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ادھر ادھر ہٹلوں میں خوار ہونے کے لئے ٹائم ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضروں کے نماز کے لئے آپ نے پاس ٹائم نہیں ہے نہیں نماز میں دیر کتنی لگتے پندرہ منٹ بیس منٹ میں جہنمال آدمی نماز پڑھ لیتا ہے نہیں اس کے لئے ٹائم نہیں نماز قضا ہو جاتی ہے تو کوئی افسوس نہیں ہوتا افسوس حدیث پاک ہے جو نماز جانبود کر ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا کتنی سخت وید ہے ایک نماز چھوڑ دے وہ ہزاروں سال جہنم میں لینے کا حق دار ہے پاس ترک کرنا لوگوں کو حساس سنیں اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات